بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بلند مقام و مرتبے کی طرف راہ دکھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو شہادت کے بلند اور آل مقام کی طرف توجہ دلانا اسی سلسلے کی ایک کریتی بلا شبہ شہداء وہیروں ہیں جنہوں نے دین و وطن کی نصرت و حفاظت کی خاطر خوشی خوشی اپنی جانوں کی قربانی دے دی جس کا ان کے رب نے بھی انہیں بہترین صلح عطا فرمایا ارشد باری تعالی ہے ارشد باری تعالی ہے ان اللہ اشتروا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں لرے اللہ کی راہ میں لرے تو مارے اور مرے اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور شہید زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں اور زندہ ہیں قوم کی یاد دشتوں میں اور زندہ ہیں وطن کی ذہنوں میں ارشاد باری تعلی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رُبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور فولوك جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں اس پر خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہیدوں کی روحیں سب سپرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جنت میں ار کر جاتی ہیں پھر وہ ان قندیلوں کے پس آ کر تھیر جاتی ہیں جو قندیلِ ارش سے لٹکی ہوئی ہیں شہادت کے مقام کے اس قدر بلند و بالا ہونے کی وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تمنہ کی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شہید کی دلی تمنہ ہوتی ہے کہ کاش وہ دنیا میں ایک بار پھر بھیج دیا جاتا تاکہ بار بار اسے اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے کا شرف ملتا رہتا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے شہید کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو دنیا و مافیہ کی طرف لٹنے کی ارزو رکھے کیونکہ جو اسے مقام ملتا ہے اس کی وجہ سے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ دسیوں پر دنیا کی طرف لٹایا جاتا اور ہر بار وہ شہید کیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھیم تعلیم دی ہے کہ شہیدوں کے پریوار کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں مدی اور مانوی دونوں اعتبار سے ان کی مدد کریں اور ان کے سب نے شہیدت کی بلند و عبالہ مقام کا تذکرہ بھی کریں انہیں اس کی بشارت دیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ میں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر پوچھا اے جابر تم غمگین کیوں نظر آ رہے ہو میں نے ارض کی یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے اہل ایال اور قرض چھوڑ گئے ہیں انہوں نے فرمایا کیا میں اس چیز کی بشارت نہ دوں جو تمہارے والد کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی نے اب تک جس سے بھی بات کی ہے حجاب کے پیچھے سے بات کی ہے لیکن تمہارے والد کو اس نے زندہ کیا اور اس سے بغیر کسی پردے کے کلام فرمایا فرمایا اے میرے بندے اپنی خواہش کا اظہار کرو میں اسے پورا کروں گا تو انہوں نے ارض کی اے میرے رب تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ دوبارہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا میری طرف سے یہ بات تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ کوئی بھی دوبارہ دنیا کی طرف نہیں بھیجا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں جب حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو تین دن کی محلت دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس آئے اور ان سے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کے اوپر کوئی بھی نہ روئے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پس لایا جائے پھر آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ محمد میرے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور یہ عبداللہ میرے مشابہ ہے شکل و صورت میں بھی اور اخلاق و کردار میں بھی پھر آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ جعفر کا اس کے گھر والوں میں کوئی خلف بھیج دے اور عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ کے پس آئیں اور آپ سے اپنی اولاد کی یتیمی کا ذکر کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں ان کی محتجگی کا خوف ہے جبکہ دنیا میں بھی میں ان کا ولی ہوں اور آخرت میں بھی ان کا ولی ہوں پرادرانی اسلام یہ حسن اتفاق دیکھئے کہ فتح اکتوبر اور ماہ ربع الاول ایک ساتھ آئین ہیں جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ ان شہیدوں کے اکرام و تازیم کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی ہم لوگوں کو یاد دہانی کرائیں جنہوں نے وطن کی عزت و عبرو اور اپنی زمین کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور ان کی روحیں اپنے رب کے پاس اس حال میں پہنچیں کہ ان کا رب ان سے راضی تھا اور ان لوگوں کے مقام و مرتبے کی یاد دہانی بھی کرائیں جو اپنے وطن کے امن و امان کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں روتی ہے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگ کر پہرہ دیتی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا میں تمہیں اس رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو شب قدر سے بھی افضل ہے وہ رات جس میں بہرہ دینے والا اس زمین میں بہرہ دیتا ہے جس پر خطرہ ہی خطرہ ہو اتنا کہ اس کے اپنے گھر والوں کے پس لوٹ کر جانے کی بھی امید نہ ہو اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ شہیندوں کی یہ قربانی ہم سے اس بات کا بھی مطلبہ کر رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے میدان میں ایک فوجی کا کردار ادا کرے اس عظیم وطن کی خدمت میں اپنی پوری طاقت لگا دے اور ہم سب اپنی فوج اپنی پولس اور تمام وطنی تنظیموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھرے رہیں اور اللہ تعالی سے حقی راہ میں شہید کیے جانے کی امید رکھیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے شہیندوں کا مرتبہ اتا فرما دیتا ہے اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ ہوئی ہو اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی